یہ کہانی ایک ایسے پیار کی ہے جو جوتی کے لیے سب کچھ تھا پر پرکاش کے لیے ایک افسر ایک سوارت کی کہانی اور بھانو سے کھلوار کرنے والی کی کہانی ایک ایسے لڑکی کی کہانی جو اپنی غلطی کبھی سمجھ ہی نہیں پھر میں پرکاش ہوں ایک پرائیوٹ کمپنی میں کام کرتا گھر کی آردھک استطیق اور ذمہ داریوں نے وقت سے پہلے ہی آتمنر بھر بنا دیا جب میری دوست کالج میں مستی کرتے تھے تب میں کما رہا تھا پاپا کا آسمے جانا بھائی بہن کی پڑھائی اور باقی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے میں کب تہت اس سال کا ہو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا چھوٹی بہن کی شادی اچھے سے نپٹا کر میں چنتہ سے مکت ہو گیا تھا یوں تو ساتھ کام کرنے والوں سے دوستی تھی پر صرف باہر تھے آبھاسی دنیا میں بھی کافی لوگوں سے جڑا تھا بس وہ بھی ایک ٹائم پاس کا ذریعہ تھا ایسے ہی ایک دن میں نے ایک لڑکی کو فرنڈ ریکویسٹ بھیجی کافی دن تک اس نے کوئی جواب نہیں دی وہ آلائن شاید کم آتی تھی اس کے پروفائل میں کوئی فوٹو بھی نہیں تھی جسے دیکھ کر میں یہ سوچ تھا کہ شاید یہ بہت خوبصورت ہے اس لئے اتنا بھاؤ کھا رہی خیر ایک دن اس نے میری ریکویسٹ ایکسپٹ کر لی وہ بھی دن بھر کام میں بزی رہتی تھی رات کو سب کام سے فری ہو کر ہم کچھ دیر بات کر لیا کرتے تھے اس کے بھی دوست نہیں تھے اس لئے ہماری دوستی جلدی ہی ہو گئی اس کی سوچ اور سبحاؤ نے مجھے کافی انپریس کر دیا تھا وہ مجھ سے پاس سال بڑی ہے اسی نے بتایا تھا دوستی میں عمر نہیں دیکھی جاتی تو بس پھر گیا تھا ہم دوست پر گئے اتنا ہی نہیں اس نے پہلے دن ہی بول دیا تھا عاشق فریجاتی کے ہو تو کسی اور کو دیکھو کیونکہ میں سپیشل ہوں جنہیں آپ جیسے عام لوگ وکلانگ کہتے ہیں مجھے اس کا اپنی کمی کو بھی یوں بے باقی سے کہہ جانا پسند آیا کچھ دن ایسی ہی میسنجر سے بات کرتے رہے پھر ایک دن میں نے اس کا موبائل نمبر مانیا اور اس نے جھٹ سے دے بھی دیا میں نے اس سے مجاک میں پوچھا تم ایسے سب کو اپنا نمبر دے دیتی ہو یا اس نے کہا نہیں میں نے اس سے مجاک میں پوچھا تم ایسے ہی سب کو اپنا نمبر دے دیتی ہو کیا اس نے کہا نہیں اتنی نوبت کبھی نہیں آئے کیونکہ میں کسی سے ایک خاص بات نہیں کرتی اور میری فرینڈ لسٹ میں ادھکتر پریوار سے ہی ہیں ارے یاد آیا میں نے آپ کو اس کا نام نہیں بتایا اس کا نام جوتی ہے دھیرے دھیرے واتس اپ پر بات ہونے لگی سارا دن ہم اپنے کام میں رہتے ہیں رات کا کھانا کھا کر ہم تھوڑی دیر باتیں کرتے میسیج سے مجھے اچھا لگتا تھا جوتی سے باتیں کرنا فون پر کون سے بات کرنے کو میں نے کبھی نہیں کہا لگتا تھا کہ وہ برا مان جائے دھیرے دھیرے ہم ایک دوسرے کی پسند ناپسند جان رہے تھے ایک دن اس نے اچانک پون کیا تو میں نے پوچھا آج تم نے فون کیسے کر لیا وہ بولی تم میرے اچھے پکے والے دوست بنوگے میں نے اس کو چڑھاتے ہوئے کہا کیوں ابھی تک کیا ہم کچھے دوست تھے اس دن پہلے بار ہم نے ایک دوسرے کی آواز سنتی اس دن پہلے تو صرف میسیج سے ہی باتیں ہوتی تھی میری آواز اس کو کیسی لگی تھی اس کا پتہ نہیں پر مجھے اس کی آواز بہت اچھی لگی تھی مجھے ہمیشہ ایک ہی خیال رہا ہے کہ مجھے اپنی سب سے اچھی دوست کا دھیان رکھنا ہے آتنا ویسواسی اور اتصا سے بھرپور ہی تو تھی میں نے اسے نہیں دیکھا تھا پر اس نے مجھے ضرور دیکھا تھا میری پروف میں کافی دنوں کے بعد ایک دن میں نے اس سے پوچھا تم کسی سے بات نہیں کرتی تھی تم اس سے کیسے دوستی کر لی اس نے کہا کیونکہ تم اپنے پریوار کے ساتھ کافی فوٹو شیئر کی ہوئی تھی کافی دنوں کے بعد ایک دن میں نے اس سے پوچھا تم کسی سے بات نہیں کرتی تھی تم اس سے کیسے دوستی کر لی اس نے کہا کیونکہ تم نے اپنے پریوار کے ساتھ کافی فوٹو شیئر کی ہوئی تھی تو لگا کہ تم بدتمیز تو نہیں ہوں گے میں اس کی لوجک پر ہز دیا اور خود سے وعدہ کیا کہ اس صاف دل کی لڑکی کے دکھ کا کارن کبھی نہیں بنو گا